دوستو سیانی ڈراما سیل میں آگیا آپ دیکھیں گے کہ نوال اپنے ماں باپ کے گھر ان کے پاس رہنے تو چلی جائے گی لیکن جب کچھ دن گزرنے کے بعد زہیب اسے لینے جائے گا تو زہیب یہ دیکھ کر کافی پریشان ہوتا ہے کہ نوال اور اس کا کزن اکٹھے ایک ساتھ وقت گزار رہے ہوتے ہیں اسے نوال کے پاس دیکھ کر زہیب کو بے حد گسا آتا ہے وہ اس کے موہ پر زوردار تماشا دے مارتا ہے جس کے بعد نوال زہیب سے کہتی ہے کہ تمہاری حمد کیسے ہوئی کہ میرے کزن پر ہاتھ اٹھاؤ زہیب نوال سے کہتا ہے کہ تم میری بیوی ہو اب میرا تم پر پورا حق ہے اس کے ساتھ تمہارا ملنا مجھے بالکل اچھا نہیں لگتا اور آئندہ اگر میں نے تم دونوں کو ایک ساتھ دیکھ لیا تو میں اسے جان سے ہی مار ڈالوں گا یہ سن کر نوال کہتی ہے کہ مجھ پر اتنا حق جتانے کی ضرورت نہیں اور اب مجھے تمہارے ساتھ کہیں نہیں جانا تم چاہو تو مجھے طلاق دے سکتے ہو زہیب نوال کے مو سے یہ بال سن کر بہت پریشان ہوتا ہے اس سے کچھ سمجھ نہیں آتا کہ وہ نوال کو کس طرح سمجھائے اس سے بات کرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن نوال اس کے ساتھ جانے سے صاف انکار کر دیتی ہے اور زہیب کے ساتھ واپس کر نہیں جاتی دوسری طرف آپ اس ڈرامے میں یہ بھی دیکھیں گے کہ جب اجالہ کو ایک اچھی جاب مل جائے گی تو وہ اپنی بہن حلیمہ کا گھر چھوڑنے کا فیصلہ کر لیتی ہے کیونکہ اجالہ کی وجہ سے حلیمہ کو بھی بہت سی باتیں سننا پڑتی ہیں اجالہ اپنی ایک دوست کے پاس ہسٹل میں رہنا شروع کر دے گی جس کمپنی میں وہ جاب کرتی ہے ایک دن زہیب وہاں پر جائے گا اجالہ کو اس حال میں دیکھ کر کافی ہوش ہوتا ہے کہ اس نے اپنے زندگی میں آگے بڑھنے کا فیصلہ کر لیا کمپنی کا مالک زہیب کا بہت اچھا دوست ہوتا ہے اس لئے زہیب اسے کہتا ہے کہ اجالہ کو کسی قسم کی کوئی تکلیف نہیں ہونی چاہیے اجالہ کو جب اس بارے پتا چلے گا وہ زہیب سے کہتی ہے کہ میں نے آپ کو سمجھایا تھا کہ میری زندگی کے سب معاملات سے دور رہا کرو لیکن آپ کو شاید میری بات سمجھ نہیں آتی تو دوستو آپ کو کیا لگتا ہے کیا کبھی اجالہ کو زہیب کی محبت سمجھ میں آ جائے گی اور ڈرامے کے آخر میں ان دونوں کی شادی ہونی چاہیے کمنٹ کر کے لازمی بتائیں مزید آسی ویڈیوز کے لئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں شکریہ